جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ جدہ سے لائف ہوں اس وقت میں ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ لیں آپ ویو اس کا سوری اچھا میں آپ کو نا بھائی آج کی جو ویکلی رپورٹ آتی ہے کتنے بندے گرفتار کیے گئے ہیں اس ایک ہفتے کے اندر جن میں ایک کام ہے ایکسپائر حروب مطلوب والے تمام تر تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں پہلے شیئر کر دوں وہ یہ ہے کہ بھائی جن بندوں کے ایک کام ہے ایکسپائر ہیں ان کو ابھی اگر شوٹتا روک رہا ہے تو تھوڑی نرمی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ میں اپنی آنکھوں دیکھیں آپ کے ساتھ حالات آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت بات بول رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ کے ایک کام ہے ایکسپائر ہے تو آپ کو اتنی زیادہ تینشن لینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں ابھی اپنا ایک کامہ رینیو کر لو اگر کسی کو پکڑ رہے ہیں تو چند گھنٹے بعد ہی چھوڑ رہے ہیں بارالل اس کے مطلق میں آپ کے ساتھ جلد ویڈیو شیئر کر دوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ ابھی آج کی رپورٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو اکمیس کریم پر میں دکھا بھی رہا ہوں گا ٹوٹل کی اگر بات کریں تو تیرہ ہزار نو سو چھے افراد پکڑے گئے ہیں ایک بیگ کے اندر اچھا آپ بھی آپ یہ سوچ رکھے ہوں گے ابھی جو بتا رہا ہے ایکامہ ایکسپائر والوں کو چھوڑ رکھے ہیں ابھی بول رہا ہے تیرہ ہزار نو سو چھے افراد پکڑے گئے ہیں یعنی کہ چودہ ہزار کے قریب تو بھائی کیسے پکڑے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں جن میں ایک نظام مخالفہ نظام ایکامہ ٹھیک ہے جی چھ ہزار پانسو ستانوے افراد ہیں دیکھ لیں یعنی کہ چھہ سر سو افراد بول رہے ہیں یہ بھائی وہ بندے ہیں جن کے حروب ہوئے تھے یا جن کو یہ مطلوب تھے یا جن کے تین ایکامہ ایکسپائر تھے ان کو پکڑا گیا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ایسے قانون لاغو ہوتے ہیں جن کے تین ایکامہ ایکسپائر ہیں ان کو جلد نہیں چھوڑتے ہیں ان کا سفر کروا دیتے ہیں اکثر یا بدون کفیل پکڑے جاتے ہیں سائے خاص اور منزلی بغیرہ والے آگے لکھا ہوا یہ مخالفہ نظام امن الحدود یہ پانچ ہزار سات سو پجتر افراد ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ پانچ ہزار سات سو پجتر افراد بھائی وہ ہیں جو غیر پرونی تینکہ سعودری یا تو جا رہے تھے یا انٹر ہو رہے تھے اس کی آگے لکھا ہوا جی مخالفہ نظام العمل پندرہ سو چوتیس افراد ایک ہزار پانچ سو چوتیس افراد ابھی یہ وہ ہیں بھائی جن کا مہینہ کچھ اور ہے جن میں خاص کر سائے خاص اور سائے منزلی آتے ہیں یہ بندے وہ ہیں جو کہ آپ گھر کا کفیل کے لیے آپ کے پاس آپ کام باہر کہیں ازاد کر رہے ہیں کسی اور کے پاس آپ کا کفیل یہاں کا جدہ کا ہے آپ تمام میں کام کر رہے ہیں ایسے بندے جب آؤٹ آف سٹی پکڑے جاتے ہیں کفیل کے بغیر سائے خاص اور سائے منزلی کی بات کر رہا ہوں میں تو ان کے لیے بھائی یہ فائن ہوتے ہیں زیادہ تر یا خود سے آپ اپنا کاروبار کرتے ہوئے پکڑے ہیں حالانکہ آپ کا مہنہ وغیرہ ہے ہی نہیں وہ تو پھر بھی آپ کے اوپر یہ قنون لانگو ہوگا تو یہ ویکلی رپورٹ تھی جو وزارت داخلے کی طرف سے نشر کی جاتی ہے جس سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے مزید انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے یہاں کے جدہ کے حالات بھی آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ایک دو باتیں ہیں میں نے جو نوٹ کی ہیں لائیو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا